یہ صحبتِ صالحیت کی وجہ ہے جس طرح ہمارے بھائی محمد عسلم صاحب نے ایک شیر زنایا تھا کہ یک زمانہ صحبتِ با اولیاء بہتر سنسالاتہ دیریاء حضرت کالیز میں پڑھ رہے تھے اور کسی نیک روح کے پاس ان کا عذر ہوا اور اس نے دعوت دی سہروزہ کی حضرت نے سہروزہ لگایا اور پھر اللہ حرم العزت نے ان کی زندگی کا نقشہ بدل دیا کسی لیے اور پھر اپنے اس سفر کو موقع کیا اور ایک دوسرے سفر پر چلے اللہ حرم العزت سے توبہ تائب ہوئے اپنی گزشتہ زندگی پر اور آئندہ دنیا کی اصلاح اول تو اپنی اصلاح اور پھر دنیا کی اصلاح کا میڑا اور بھائیہ ہمارے حضرت شیخ نے چند اشغال توبہ کے حوالے سے لکھے ہیں یہاں نوجوانوں کی قصید قدال موجود ہے میں حضرت کے خطاب سے قبل وہ چند اشغال پڑھنا چاہوں گا کہ ابھی توبہ کا دربادہ خدا ہے نہیں ہرگز نہیں یہ بے حیائی تیرے توبہ سے بس ہوگی خدا ہی گھٹائے نہ امیدی جب پچھائی جنابِ حق سے یہ آوات آئی ابھی توبہ کا دربادہ خدا ہے تو توبہ سے نہ ہو پدل نہ گھبرا رہا اب تک اگر غافل نہ گھبرا تو توبہ سے نہ ہو پدل نہ گھبرا رہا اب تک اگر غافل نہ گھبرا سوٹو ہوگا تجھے حاصل نہ گھبرا تجھے مل جائے گی منزل نہ گھبرا ابھی توبہ کا دربادہ خدا ہے یہ مانا تجھ میں ہے جوشِ جوانی حقیقت تجھ کو لگتی ہے کہانی یہ ہے دراصل غفلت کی نشانی ابھی سر سے نہیں کھجرا ہے پانی ابھی توبہ کا دربادہ خدا ہے اور معاسی ہو گئے تجھ سے جہاں پر تو کچھ نیکی بھی کر لے تو وہاں پر معاسی ہو گئے گناہ اگر ہو گئے تجھ سے جہاں پر تو کچھ نیکی بھی کر لے تو وہاں پر تیرا بھی ذکر ہو گا آسمان پر جب ہی رکھ دے تو ان کے آسمان پر ابھی توبہ کا دربادہ خدا ہے اور اثر جاگو اثر جاگو بھی اب آنکھیں تو کھولو معاسی ہو نہ تم رحمت سے دولو سیاہی دل کی سب عشقوں سے دھولو ندامت سے گناہوں پر جھرولو ابھی توبہ کا دربادہ خدا ہے دعوتِ غطاب دیتا ہوں جامعہ رشدیہ صاحبات کے شہد حدیث حضرت مولانا اشفاب حبیب صاحب سے کہ وہ اپنے اپنی نصائل سے ہم سب کے دلوں کو مزین کریں منفر کریں اور ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان کی چھنگاری تھنٹ کی وجہ سے دبی ہوئی ہے اس کو روشن کرمائیں مولانا اشفاب حبیب صاحب نارے تکبیر اللہ 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 حسان بن ثابت وزی اللہ تعالیٰ کا ایک شعر ہے فرماتے ہیں کہ کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے شعروں میں ذکر کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے راز کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام میرے شعروں میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے میرے شعروں کی شان بڑھ جاتی ہے یہ یہ ہے کہ ہم ایسی محفیلیں سجائیں اور یہ سمجھیں کہ شاید اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آشکہ درجہ بڑھ جائے گا ایسا نہیں ہے اصل میں ان محفیلوں کو سجانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا نام بھی اللہ کے حبیب کے عاشقوں میں آ جائے گا اور قیامت میں صحابہ کی جوتیوں میں ہمیں بھی انہا جگہی آتا پر آنے گا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت زبردست اصول بیان کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے آج وہ اصول کیا ہے آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ آپ درجی کے پاس جاتے ہیں اپنا پرانا سوٹ لے کر اور نیا سوٹ سلوانے کے لیے اسے ناپ دیتے ہیں کہ یہ میرا پہنے والا سوٹ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اسی طرح کا یہ کپڑا ہے یہ سوٹ یہ سیدھو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بڑے اس کے وازوں ہیں اس کے وازوں بھی اتنی ہونے چاہیں گے شروعات کا سائز کمیز کی لبائی چھوڑائی سب پوچھ اب وہ درجی کیا کرتا ہے کہ ایک سوٹ سیدھ دیتا ہے اور آپ نے پہنا تو آپ کے وازوں بجائے یہاں کہ وہ اتنے لبے ہو گئے شروعات بہت اونچی ہو گئی کمیز بہت تنگ ہو گئی تو آپ بتائیں کہ کیا آپ اس درجی سے خوش ہو جائے گئے یا ناراض ہو گئے ناراض اس سے ہوں گئے میں نے جو تمہیں ناپ دیا تھا ویسا تم نے کیوں نہیں سیا تم نے اپنی مرضی سے اونچ نیچ کر کر یہ کیا بنا دیا یہ تو میں نہیں بہت سکتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مصرور بیان کیا لَا قَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْمَةٌ حَسَنًا ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیم میں بھیجا زندگی گزارنے کے لئے کیسے گزار دیئے ہمیں نہیں پتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نمونے کے طور پر بھیج دیا کہ یہ میرے محقوب ہے یہ نمونہ ہے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن ہوتا بلکل ایسے دھل کر بن کر آو گے تو میں تم سے خوش ہو جاؤں گا اور اگر کہیں یہ اونچ نیچ ہوئیں تو جیسے ہم اس درزی سے ہوسے ہوگے بھئی میں نے جو ناپ دیا تھا یہ ویسا تو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں حضور کو کھڑا کر کر ہمیں سامنے دے آئیں گے کہ دیکھو ایسے ہوں اگر فرق ہے تو پھر خود فیصلہ کرلو تمہیں جنت میں جانا ہوگا یا نوزم میں جانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرآ رکھو فی رسول اللہ تعالیٰ حسن حضور علیہ السلام کو نمونہ بنایا ہے انتا پاکنے کے میرے محمود ہیں اپنی پوری زندگی کا سانچہ تم نے میرے حبیب کے طریقے پر ڈال کر آنا ہے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو جہاں جہاں کمی ہے اللہ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں اور جہاں جہاں اضافہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں دیکھو دین میں اضافہ کرنے کو خدا کرنے اور دین میں کمی کر دینے کو کتا ہی کمزوری اس کو تعبید کیا جاتا ہے ان لفظوں کے ساتھ تو نہ تو اس میں کمی اللہ کو برداشت ہے اور نہ ہی زیادتی اللہ کو برداشت ہے جیسے پوری پوری کمی اس کا نعب ہوں گا تو آپ خوش ہوں گے اگر بڑ گیاں تب بھی آپ خوش نہیں ہوتے گھڑ گیاں تب بھی آپ خوش نہیں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجابات میں ہمارے لئے یہ نمونہ بنا کر لے جائے ایک حصول سمجھ میں آ گیا اب دوسرا حصول سمجھیں پھر میں اپنا بیان شروع کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو بات میں نے کرنی ہے اس کی بنیاد حصل میں یہ دو باتیں ہی ہیں ایک کو ہمارے نبی نمونہ ہے ہمیں ایسا بننا ہے دوسرا حصول اللہ نے قرآن میں ہی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بند اس کی ہمت سے زیادہ موجھ نہیں ڈالتے ہمیں نہیں ڈالتے دیکھو نا ایک چھوٹا سا بچہ ہوں تو ہم اس کے سر کے اوپر چھیلی کی بورے نہیں ڈالتے کہ تو اس کو چھت پر رکھے آ کیوں ہمیں پتہ یہ کریں نہیں سکتا تو ہم کیوں اس سے یہ کام کرنا تو اللہ تعالیٰ بھی ظالب نہیں ہے اور اطلاع بھی اپنے بندے سے وہی مطالبہ کرتے ہیں جو میرا بندہ کر سکتا ہے جو کام ہم نہیں کر سکتے ہمارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے وہ مطالبہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہی یہ کام کرتے ہیں وہی مطالبہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں اب یہ دو باتیں سمجھ میں آگئی ایک کہنا کہ ہم ہمارے لیے نہ ہونا ہے اور ہمیں ایسا بننا ہے دوسرا وہی کام ہم کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کا مطالبہ بھی نہیں کرتے اب میں پیچھوں کرتا ہوں تاکہ اب ہمیں آٹھ اندازہ ہو جائے گا کہ بات کو کیسے چلاتا ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ اتنی بڑی دولت ہے جس سے بڑی دنیا میں نہ کوئی دولت ہے اور نہ ہی کوئی سرٹیفیک ہے وہ ایسے بھی ہے ایک صحابی صحیح و خالی میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آکے کہنے لگے مَتَسْسَعَتُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ اے اِلَّا کے حبیب یہ بتائیں قیامت کبھائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ مَا زَا عَدَتَ تَلَحَا وہ کہنے لگے مَا عَدُدُ اللَّهَ مِنْ كَفِيرِ سَوْمٍ وَلَا صَلَاتٍ وَلَا صَلَامٍ کہ حضور میرے پاس کوئی بہت زیادہ روزیں نمازیں سبتیں اڈھیر تو نہیں میں تو کبزور آدمی ہوں لیکن ایک چیز میرے پاس ہے اس پر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کام بنا دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے اَوَلَا كِنِّ اَحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ اے اللہ کے محبوب مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت بہت زیادہ ہے کچھ نہیں ہے میرے پاس بس یہ محبت ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُن انکہ مَا مَنْ اَحْبَبْتَ جِس سے دنیا میں تُو محبت کرتا ہے قیامت والے دن انہ تیرا حشم اسی کے ساتھ فرمائی تو محبت کا ایک تقاضہ ہوتا ہے دیکھو ہمیں اپنے استاذوں سے محبت کی تو ہم نے ان کو دیکھ دے کر کچھ جیسا بردے کی کوشش کی ہمارے بچوں کو ہم سے پیار ہے تو ہمارے بچے ہمیں خودوں کرتے ہیں جو جو ہم کرتے ہیں وہ ہی ہمارے بچے بھی کریں گے اسی طرح جو بردہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو پھر جو جو ہمارے محبوب نے کیا جیسے جیسے ہمارے محبوب نے کیا وہی وہی ویسے ویسے ہمیں بھی کرنا چاہیے بس یہ مسئولی بات ہے جو آج آج کرنی ہے اب دیکھئے صحابہ اکرام کو انہوں نے حضور علیہ السلام کو قریب سے دیکھا اور دیکھ کر ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے حبید کیسے تھے اگر وہ نہ بتاتے تو ہمیں کیا بتا چلتا حضور علیہ السلام کیسے تھے یہ ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے جو دیکھا وہ ہم تک پہنچا دیا ورنہ حسرت بھی ڈوبے رہتے کہ پتا نہیں اتنا کہ حبید کیسے ہو گئے اب صحابہ اکرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ بتایا میں وہ تھوڑا تھوڑا عرض کرتا جاؤں گا اور بیچ میں جو مجھے مطالبے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ سے کرتا جاؤں گا صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عظیمن ہوا کہ اللہ کے محبوب کا سر مبارت جو تھا یہ قدریں بڑھا تھا کیونکہ عربوں میں جو سردار ہوتا تھا اس کو بناتے تھے جس کا سر بڑھا ہے کہتے تھے اس کا سر بڑھا ہے اس کا نواب بھی بڑھا ہوگا یہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے تو اللہ نے اپنے حبید کو پوری کائلات کا سردار بنایا تھا اس لیے آپ کا سر مبارت بنایا تو عظیمن ہوا قدر بڑھا سر بنایا واسع الجبین آپ کی پیشانی مبارت پشادہ بنائے اور حضور علیہ السلام کے بال فرمائے رجل الشاہ تھوڑے سے گنگ رہا تھے نیچے سے آکر مر جاتے تھے اور اوپر سے بال آپ کے سیدھے لبے اور کاموں تک آتے کبھی گردن تک اور کبھی گردے کے قریب آ جاتے تھے تو یہ نقشہ صحابے کراب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارت کا ہمارے سامنے بیاد کی ہے اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنے سر کو بڑھا کر لیں نہیں کیا یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنے بھنگریانے والوں سیدھا کر کر ادھر سے بھوڑ لیں یہ بھی ہمارے مشکل ہیں ہمارے بس میں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ مطادمہ بھی نہیں ہے کہ تم اپنے سر کو میرے حبیب کی طرح تھوڑا بڑھا کرنے کی کوشش کرو یہ مطادمہ نہیں ہے لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور اللہ کا ہم سے وہی مطادمہ ہے کہ میرے باتو تم یہ نہیں کر سکتے یہ تو کر سکتے ہو نا یہ کر لو وہ کیا حدیث میں آتا ہے کارنا یکتر دہنا راسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی جواب رات کو سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں تیل لگاتے تھے رات کے وقت اور اس میں آتا کہ جیسے وہ تیلی ہوتے ہیں تیل کا کام کرتے ہیں تو وہ شیشی کے اوپر سے کپڑے کو پھیر کر آپ کو دیتے ہیں تو وہ سافتر کر کے وہ کپڑا تھوڑا تھوڑا سا مہلا ہو جاتا ہے تو ہمارے نبی رات کو سر دھاپ تیل لگاتے ہیں پھر سر کے اوپر کپڑا بانتے ہیں اور پھر آرام فرما کرتے ہیں تاکہ تک یہ کہ اوپر تیل کے نشان وغیرہ نہ لگے تو رات کو تیل لگا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ رات کو تیل لگا لیتے ہیں اب دیکھو ہم اپنا سر بڑا کریں حضور جیسا یہ تو ہمارے مس میں دے گئے لیکن تیل لگانا تو ہمارے مس میں ہے نہ تو اگر ہم لوگ یہ نیت کر لیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا دل سر میں اس نیت سے لگائیں کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے حبیب ایسا کیا کرتے تھے تو آپ یقین کریں شاید دوسرے عامال جو آپ کو اتنا نور دل میں محسوس نہ ہو جتنا سنت سمجھ کر سر میں تیل لگانے سے آپ کے دل میں نور پینا ہوگا یہ آپ ٹک کے دیکھیں اور دیکھیں ایک بات یاد رکھئے کہ عمر سے پہلے جو نیت ہے وہ اس کی قیمت کو بڑھا دے دی ہے وہ کس طرح ہے ڈاکٹر عبدالی عیفی رحمہ اللہ گھر میں تشریف لائے اور چھوٹا بچہ لیتا ہوا تھا تو اس کو انہوں نے اٹھایا چھومنے لگے تو چھوما نہیں اس کو پھر نیچے لٹھا دیا تھوڑی در سر جھکا کر کھڑے ہوئے دوبارہ بچے کو اٹھایا اور پھر اس کو چھوم کر گلے سے لگایا پیار کیا تو بی بی نے کہا کہ پہلے آپ نے کیوں نہیں پیار کیا اب دوبارہ اٹھا کر چھوم رہے ہیں فرمانے لگے جب میں نے بچے کو اٹھایا چھومنے لگا تو میں نے اپنے دل میں جھاکا کہ میں کیوں چھوم رہا ہوں تو میں نے دل میں دیکھا تو ایک باپ اپنے بیٹے کو چھوم رہا ہے تو میں نے کہا یہ تو مزے کی بات نہیں ہے بچے کو لٹھایا پھر اپنے دل میں یہ تصور پیدا کیا کہ بچوں کو پیار کرنا اللہ کے حبیر کی سنت میں اب جب دوبارہ اٹھا کر چھومہ ہے تو باپ بن کر نہیں چھومہ امتی بن کر چھومہ ہے حضور کی سنت سمجھ کر چھومہ ہے اب مجھے سوال بھی رہا ہے دیکھو یہ ہے نیت کا فرق کہ ہم بھی اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں کیوں میرا بچہ ہے اور ایک ہے اس لئے پیار کرنا کہ اللہ کے معبوم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دونوں میں فرق ہے تو تیل کو بھائی آپ لوگ لگاتے ہیں لیکن آج سے یہ نیت کر لے کہ رات سونے سے پہلے تیل لگانا ہے اور اس نیت سے لگانا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ ہمارے بسم ہے نا بھائی یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا تو اس پر انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ عجلتہ فرمائے گئے دوسری بات صحیح مخاری میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کانا یحبو تیمون فی ترجلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر میں کنگا لگاتے ہیں بار باناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ کنگی کو دائی طرف سے شروع کیا ہے تو اب تو زانہ ہم میں سے ہر آدمی کنگی استعمال کرتا ہے بال بنانے کے لئے تو ایک ہے کنگا پکڑا دھم دھم بال بنائے اور چلے گئے اپنے آفیس میں دفتر میں سکول میں اور ایک ہے کنگا پڑا کر یہ سوچنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے کنگی شروع فرماتے تھے تو میں بھی کن سے دائیں طرف سے کنگی شروع کروں تو آپ یقین کی دیئے جب آپ سنت سمجھ کر دائیں طرف کنگی لگائیں گے اپنے دل میں جھان کر دیکھئے گا کتنا نور اللہ تعالی پیدا فرمائیں گے اور وہ جو کنگی محبت اور اللہ کی طرف سے کنگی انوارات اتریں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو برسوں کی عبادتوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں اور ایک ایک سنت ایسی نورانی ہے کہ اس پر عمل کرنے والے کو فورا اللہ ہی نام دے دیتے ہیں تو بھئی یہ تو ہمارے بس میں ہیں یہ تو ہم کر سکتے ہیں پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب حضور جمعہ کے لیے عید کے لیے تشریف لاتے وزن میں نماز کے لیے تو علیہ امامتن سودا ہم دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر امامہ ہوتا تھا اکثر آپ کالی رکھا بانتے تھے سفید پہلا بھی آپ نے باندھا ہے پسند بھی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے سر پر پگڑی ہوتی یا تم بھی ہوتی گھر میں ہوتے رات کو سوتے بھی تھے تو اپنے سر کو ڈھاپ کر سویا کرتے تھے کبھی ہمارے نبی بازار میں لنگے سر نہیں لکھتے کبھی ہمارے نبی نے لنگے سر نماز نہیں پڑھی سوائے حج کے موقع پر جواب حالت احراب میں تھے تو جو نبی اپنا سر ہر وقت ڈھاپ کر رکھے حتیٰ کہ وہ رات کو سوتا بھی ہے تو سر ڈھاپ کر سوتا ہے اور اسی نبی کا امت ہی نماز بھی ننگے سر پڑھے تو بتاؤ یہ بے وفائی نہیں طور کیا ہے دیکھو میں نے شروع میں بتایا اللہ نے نمونہ بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا کہ یہ میرا حمینہ ایسا بڑھا ہے اب اللہ کے حمین کے سر پر پگڑی ہے توپی ہے کپڑا ہے سر نبا ہوا ہے اور عاشق کے سر پر توپی بھی نہیں پگڑی بھی نہیں کپڑا بھی نہیں اور وہ نماز بھی ایسی پڑھے آ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید کہتا ہے محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے کہ یہ بس عمر عمر والی محبت ہے جو اصل قلبی محبت ہوتی ہے وہ مجبور کرتی ہے انسان کو کہ مجھے ایسا بن کر رہنا ہے تو یہ تو ہمارے بس میں ہے نا بھائی کہ ہم اپنا سر نام سکتے ہیں جو آپ سر بڑا نہیں کر سکتے ہیں سر نام تو سکتے ہیں اب آج سے نیت کر لیں روزانہ راست ہونے سے پہلے تھیل بھی لگانا ہے سندت سمجھ کریں اپنے سر کو دھامنے کی عادت بھی بنائیں سندت سمجھ کریں اور کنگی کریں گے تو نائے طرف سے کنگی شروع کرنی ہے اس کے بعد جیسے بھی بنائیں اور کہا کیوں کرنا ہے ایسا سندت سمجھ کریں ہمارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بات تھے صدقے ہیں صحابہ فرماتے ہیں لِمَّا جُمَّا وَفَرَا یہ تین حالتیں تھیں یا تو کانوں کی لو تک یا گردن تک یا کندے کے قریب آئے جاتے تھے اس سے نیچے بعد حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں رکھے یہ حد ہے مردوں کے باروں کی یہاں تک ہی ہے اس سے تھوڑا نیچے چلا گیا پھر وہ ہی نہیں ہی بنائے گا یعنی مرد سے عورت کی حدود میں داخل ہو جائے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے سر کا حلق کروایا ہے حضور علیہ رضی اللہ عنہوں کے بار پڑھے تھے تو انہیں بار بار اُسر کی کہہیت پیدا ہوتی تھی تو شک رہتا تھا پتہ نہیں میرے سر میں پالی سے یہ پہنچا یا نہیں پہنچا تو حضور علیہ فرماتے ہیں محمد تب آ دیں تورا سی پھر میں نے اپنے سر سے دشمنی کبھی پڑھیا بھی جائے کہتے ہیں میں کڑڈا ہی کڑڈا تھا انہوں نے پھر سر ملوا دیا تو پھوری زندگی اللہ علیہ رضی اللہ عنہوں نے ٹیم رکھی کیوں رکھی ہے کہ ان کو یہ تھا کہ اُسر میں شک پیدا نہیں ہونا چاہیے اور یہ حضور کے سامنے کیا اللہ کے حبیت نے ان کو روکا نہیں اس کا مطلب ہے کہ سر کے بار کو برابر رکھنا چاہے وہ ظلموں کی شکل میں ہو چاہے حلقی شکل میں ہو یہی صدق ہے اور صحیح بخاری میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قضاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بڑے بار رکھنے سے منع کیا جس کو پیالہ کٹیں فوجی کٹیں یہ سب کٹیں کے چھوٹی بڑی ہوتی ہیں کہیں سے بار چھوٹے کہیں سے بڑے تو آپ اپنے سر کے بار برابر کروائیں جیسے کیسے بھی کروائیں تو انشاء اللہ ہمارے سر کے بار سنت کے مطابق ہوں گے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے گے اور بھائی اگر بار نہیں اپنی مرضی سے رکھنا ہے ہمارے بزر فرمائے کرتے تھے اچھا آپ بتائیں بال کٹوائے تو درد ہوتا ہے نہیں اور گردن کٹوائے تو ہوتا ہے وہ فرمائنے لگے کہ جنہیں گاشر تو اسی بنے گردنے لے والتے تو اسی اپنے نمیلے کہتے مطابق کٹانے سکتے تو اسی گردنہ کی تو کٹانے والا چیتے بھی اس بھی نہیں ہوتے تو ہمارا اس تو ابھی بالوں تک نہیں پہنچا بھائی گردن تک کیسے آئے گا یہ تو بڑی دھول کی بات ہے تو آج سے نیت کریں کوشش کریں کہ اپنے والوں کو سنت کے مطابق کٹوانے کی عادت بنائیں ورنہ میرے عزیزوں کچھ نہیں ہوگا قیابت میں شرمتنی سے حضور کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور ایک یہ ہے کہ ہم جائیں حضور ہمیں دیکھ کر ہمیں سینے سے لگائیں ہمارا ماتھا چھویں سر پر ہاتھ پھیر دیں کہ واقعی اس کے بعد میرے ہی جیسے ہوا کرتے تھے تو بتاؤ یہ والی صورت اچھی ہے یا وہ جو یوں کر کے کڑے ہونے والی اچھی ہے سامنا تو کرنا پڑے گا تو ایسے سامنا کریں کہ فخر شوق اور محبت سے جائیں کہ اللہ کے حبیب سے ملاقات کرنی ہے بلا رضی اللہ کا انتقال ہونے لگا ان کی بیوی رونے لگی انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہے وہ کہنے لگی آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا بنے گا میں رو رہی ہوں آگے حالات کیا ہوں گے فرمانے لگی بلا نزی اللہ انہوں کہنے لگے واہ تعالی بابو ارے خوشی کا فوتا ہے غدندن تقی محمدن و اصحابہو ارے نادان آج ملے گے جاتے ہی اللہ کے حبیب کا دیدار ہوگا وہ ان کے ساتھیوں سے ملاقاتیں ہوگی کیوں وہ پاس تھے ان کو شوق تھا ملاقات کا اور بھائی ہم ابھی پاس نہیں ہوں ہمیں تو محنت کرنے پڑے گی تو اس کی نیت کر لی ساتھ میں چاہتا ہے پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ عزد الحباجی اللہ کے حبیب کی یہ جو عبرو تھے یہ بلکل باریت کے تروات کی طرح اندر آ کر مڑ جاتے تھے بَيْنَهُمَ عِلْقُونِ یہاں ایک رنگ تھی حضور علیہ السلام کے یَدُلُّهُنْ غَدَوْ جب ہماری نبی کو غصہ آتا تھا تو یہ بھول جاتے تھے اور صحابہ سمجھتے تھے کہ ہم حضور غصہ میں آ گئے ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں آپ کے ڈال مبالا کے بہائی نرم اور چھمک دار ایسے جیسے کسی نے گرم کوئلہ ہوتا ہے جلا ہوا سرخ رنگ کا تو ایسے لگتا تھا جیسے یہاں پر تو سرخ کوئلہ دور سے جلتا ہوا نکھائیں دیتا ہو ایسے بخصورت اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کے نائے بھائی کا حصہ بنایا پھر آنکھیں کیسی آہ نمو تشپار آپ کے جو پنکے مبارک تھی یہ لنبی تھی نیچے کو گرے لیں اور آنکھیں ہوا اندر کیسا ہیں کہ اجاج العین نہیں یہ جو ڈیلہ ہوتا ہے اس کو کالا ہے گولڈرن کی گولی وہ انتہائی کالا اور اشکل العین نہیں جو سپیل حصہ ہے اس میں سرخ رنگ کی چھوٹی چھوٹی باریک دوریاں اب آپ انگازہ لگائیں کہ سپیل حصہ میں باریک باریک سرخ دوریاں ہو اور ڈیلہ بلکل کالا ہو اور آنکھوں کی پل کے لبی ہوتا ہے اچھا اب آپ بتائیں کہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ اپنے آنکھوں کو ایسا بنا لیں اب جس کی بیٹی آنکھیں ہوتارے کیسے کرے گا لینج لگائے گا لیکن وہ بھی پروپر تو نہیں ہے سرخ تو وہ یہ جو ہے اور آنکھوں میں سرخ نوریں پیدا کرے ہمارے بس میں ہے نہیں تو اللہ کا ہم سے مطالبہ بھی نہیں ہے کہ تو ایسی آنکھ لے کر لاؤ لیکن جو ہمارے بس میں ہے اللہ کا وہ مطالبہ ہم سے ضرور ہے وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے خافدوں تب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بگاہ نیچے رہتے ہیں آپ کا اکثر دیکھنا نیچے زمین کی طرف ہوتا تھا اوپر آپ کمیت نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نیچے جھٹے تھیں کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کماری لڑکی جو بند پر کمرے میں ہو جتنی وہ باہیا ہوتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کروڑوں گنا زیادہ باہیا تھے تو حیات ہی ہمارے نبی کی آنکھوں میں جس کی وجہ سے وہ جھکی رہتے تھے دیکھو ہم اپنی آنکھ بیسی تو نہیں بنا سکتے کہ ڈورے لے آئے اور اس کو ایسا بنا لیں لیکن بھائی اپنی آنکھوں کو جھٹا کر سکتے ہیں کسی غلط جگہ پر نگاہ پڑے اور فوراں جھک جائے یہ ایمان کی مشانی ہے اور اپنی ایمان کا لائم انچک کرنا ایسی ہی جگہوں پر انسان کا انتہان ہوتا ہے اور پتا چلتا ہے وہ میں نے یہ حدیث پڑھی دیں کہ مرتبہ 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 مرائی میں استعمال پر یہ بیان فرمائی جی وہ میں سنا دیتا ہوں اسی لئے میں نے ان کا حوادہ آپ کو دیا جائے وہ فرماتے کہ جندت ہی جندت میں جائے گا تو ایک انار اس کو دیا جائے گا کھانے کے لئے تو وہ انار توڑے گا تو اس میں سے نور نکلے گا وہ نور دیکھتے ہی دیکھتے غور میں تبدیل ہو جائے گا تم اسے دیکھتا رہے گا ایسی خوبصورت غور تو وہ پوچھے تھا کہ تم میرے کس عبد کی وجہ سے مجھے ملی ہو گا تو وہ غور بتائے گی کہ دنیا میں مرتبہ تم کسی گلی میں جا رہے تھے موڑ کاٹا سامنے کوئی نیر مہرم عورت آ رہی تھی تو اس پر تمہاری نگاہ پڑھی تم نے فوراں اللہ کے خوف سے نظر کو نیچے کر لیا اسی دن میرا اور تیرا اللہ نے نکاح کر لیا تو یہ تیرے اس نظر جھکنے کا نتیجہ ہے جو تجھے آج مل گیا ہے آج کی جھکی لی نظر میرے عزیزوں بہت بڑے بڑے خیر کے فیصلے کروا سکتی ہے تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی نظر کو نیچے کر لیا کریں اب اس کی مشک آج سے شروع کرتے ہیں جو تو سو چیزوں کو دیکھ کر اگر کٹ سے آج سے دس دفعہ جھکانے کی عادت بنانے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دس دفعہ ٹھیک ہوں گے اگلے دن بیس پر جھکا لیں گے اگلے دن بیس پر جھکا لیں گے ایک وقت آئے گا سو کی سو حرام چیزوں سے ہماری نیچے ہو جائے گی اور ایک بات عرص کر لو دیکھو اللہ کے حبیب پاک ہے اور پاک چیز کبھی بھی ناپاک چیزوں میں نہیں آیا کرتی ایک بزر فرمانے لگے کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ جی بزردہ ہوتے اللہ نے نبیلی زیارتہ ہو جاتی ہیں سانوں کیوں نہیں ہوتی ہیں فرمانے لگے اپنی آنکھوں کو پاک کر لو جو ناپاک آنکھیں ہوتی ہیں وہ کبھی اللہ کے حبیب کا دیدار نہیں کر سکتی کیوں وہ پاک ہستی ہے پاک جب وہ پاک آتی ہے تم اپنی آنکھ پاک کر کر رات کو سو تمہیں نا دیدار ہو تو اگلا پاک کے پاس شکایت کر دینا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناپاک ہے تو جب یہاں ناپاکی ہے ادھر ناپاکی ہے تو وہ پاک ہستی ناپاک جگہوں پر کیسے آ سکتی ہے اس لیے جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کو قصر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوتی تھی اس کی وجہ تھی کہ ان کی آنکھوں میں حیات پاک ہوتے ہوتی آج ہماری آنکھیں مہنین ہوں گئیں کسی بھی یتا کہ حبیب کے دیدار سے محروم ہے پورے کا پورا بڑا مجمع مسلمانوں کا تو چندوں نے جن کو یہ سعادتیں بھی دیتی ہے میں بھی اس میں شامل ہو سکتا ہوں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں آج سے نیت کر دیں اپنی نظروں کو پاکیزہ چاہیں آپ جب پاکیزہ کر لیں کہیں اس کے بعد آپ خود مسکراتے مسکراتے کہیں ہم معلومی نے غلطہ بلکل صحیح کیتی تھی ملومی اللہ نے اپنی نبینا دیدار کرا دیں تو پاک کرنے آکھ انشاءتہ دے کے اللہ کیسے ہی ہمیں سعادت رسیب فرمائیں گے اس کی نیت کرتے ہیں سارے دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اس میں آتا ہے کانت لہو می کھانا تو جب تہلو منہا کلنا نہیں رہتی یہ تھوڑا پی ساتھی بچوں کو دیکھتے ہیں بیٹھا تو چکا رہاں بندی بودھوں میں جان پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح کیا سرمادہ معلومہ آپ صافر میں جاتے آپ کے ساتھ ہوتے تھے گھر میں ہوتے تم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے کرتے کیا تھے رات کے وقت اللہ کے حبیب اپنی آنکہ بس سرمادہ کر دے یہ آپ کے آنکہ سرماد تھی روزانہ کیا اب دیکھئے اگر ڈکٹر نے آپ کو سرمادھانے سے منہ نہیں کیا بعض ان پاس ہوتا ہے کسی کو کوئی ضروری وغیرہ تو اگر ڈکٹر نے آپ کو منہ نہیں کیا تو آپ آج سے نیت کرنے یہ تو ہمارے بس میں ہے کوئی بھی سرمہ نہیں ایسے صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے بہترین سرمہ وہ اتمن سرمہ یہ عربوں میں ملتا ہے تھوڑا مٹی کا لنکہ ہوتا ہے بلکل کارا نہیں ہوتا ہے تو وہ مل جائے تو فرمایا فَا اِنَّا مُو يَجْدُ الْبَسَر کہ ایک تو یہ بینائی کو تیز کرتا ہے دوسرا یوں بھی تو یہ بالوں کو بھی زیادہ بڑھاتا ہے بلکل کے بالوں کو تو یہ مل جائے تو بہت اچھا ورنہ کوئی سرمہ بھی مل جائے رات کو سنن سمجھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاہ عدد میں سلائیاں اپنی آنکھوں میں ڈالتے تھے تو آپ ایک ایک ڈالیں تو تاہ سے یہ سنن بھی آدھا ہو جائے گی تین تین ڈالیں وہ بھی آپ کے پاس تو سننے کو لے کر آنکھ میں ڈالیں کیوں؟ اس لیے کہ میں خوبصورت لگوں گا اس لیے کہ میری آنکھوں میں جو ذرات ہیں وہ نکل جائیں گے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے حبیب رات کو سننہ لگا کر سنتے تھے میں بھی آج سے لگا کر سوں گا تو جس دن آپ نے اس کو سنن سمجھ کر شروع کر دیا پھر دیکھئے گا آپ کے دل میں اللہ کیسے نور حضر کرمائیں گے وہ نور اصل میں محبت ہے حضرع کے حبیب کی جو اللہ دل میں پیدا فرماتے ہیں دیکھو ہم اپنی آنکھوں میں ڈھونے تو نہیں ڈال سکتے سربانوں ڈالن سکتے ہیں نا میرے ہم اپنی آنکھوں کے باللگے تو نہیں کر سکتے اپنے اختیار سے لیکن اپنی آنکھوں کو جھکا تو سکتے ہیں تو ان آنکھوں کو جھکانا سیکھ لے ان میں سربانالنا سیکھ لے حیاء پیدا کر لے سمجھ لیں آپ کی زندگی سندت کے مطابق ہو گئی اس کی تو دیت کر سکتے ہیں نا ہم سارے آج سے دیت کرتے چاہتا شروع کر دیں گے یہ کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام حدیثوں میں آتا ہے جیسے آپ یوں سمجھے کہ اندھیرے رات میں آسمان پر اندھیرہ ہوں اور بیج میں ایک ستارہ نہیں سے آپ کو چبکتا ہوا لکھائیتے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے پورا کالا آسمان اور ایک ہی چبکتا ہوا ستارہ صحابہ پر باتے مجھون کی کالی شروع کریں اور ان کے بیچ میں آپ کا کان ایسے چبکتا تھا جیسے کالے آسمان پر نرمیان میں کوئی ستارہ چبکتا ہوا دیکھتا تھا تو اب آپ کہیں میں بھی اپنا کانے در نہ بناوا بھئی کیسے بنیں گے ہمارے جیسے رنگ اللہ نے بنا لیے ویسے ہی رہے گے ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے لیکن جو کام ہمارے بس میں وہ تو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتیں ہیں ایک سنت وہ بہت آسان بھی ہے اور آج کے زمانے میں اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو باسولی کی آواز دے انہوں نے کان میں اُڑیڑا دی تیز جلدہ شروع کر دیا دور جا کر شاہد انہوں سے اُچھا آواز آ لی ہے کہ جی نے کان سے اُڑی نکار دی فرمایا ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا بلکل اسی طرح باسولی کی آواز آئی تو اللہ کے حبیب نے کانوں میں مُڑیڑا دی اور تیز جلدہ شروع کر دیا اور دور جا کر پوچھا آواز آ رہی ہے میں نے کرنے پھر آپ نے ہنگنی نکار دی اور فرمایا اے عبداللہ اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ جتنے بھی میوزک انسٹرومنٹس ہیں یہ جو گانے واجے کے عادات ہیں ان کو توڑ کر میں ختم کرنے دنیا میں آیا ہوں میرا آنے کا یہ مقصد ہے اب جس نبی کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میوزک کو اس نے ختم کرنا ہے آلوسی نبی کا امت ہی ہو اور وہ شادیوں میں بھی دھما دھمگانے چلا ہے گاڑیوں میں بھی دھما دھمگانے چلا ہے حتیٰ کہ فسد بیج رہا ہے ہر چلا رہا ہے ٹریکٹر کے اوپر آپ لوگوں نے نہیں سنتا ٹریکٹر میں پکی ڈالا ہے جنہیں کھا ٹریکٹر نہیں ہوتی ہے ٹریکٹر والے کو خود گانا نہیں سنتا لیکن پورے گاؤں والوں کو پتا چلتا اس نے پھولانا گانا لگایا ہوا ہے بلا وجہ اپنے سر پھولانا ڈال رہا ہوتا ہے آپ بتاؤ پہلے لوگ جب فسد بیجتے تھے کوئی درود پڑھ رہا ہوتا تھا کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا تو تھوڑے سے کلے میں سے جو فسل آتی تھی اس میں اتنی برکت ہوتی تھی پورا گھر کھاتا تھا بٹ بھی جاتی تھی پھر بھی بڑھ جاتی تھی کیا برکتوں کا زمانہ چاہتا اب جب آپ نے ٹریکٹر پر گانے لگا کر حل چلانے تو خاص برکت ہے پھر اتنی دینا لگ دی آٹے تھی جو میں آج کل لگیا ہو گیا آخر یہ بے برکت ہی آئی کیوں ہم سوچیں تو صحیح ہماری گندوں کی پیداوار تو بڑھ گئی ہے دانا چھوٹا ہو گیا ہے کس نے کیا چھوٹا دانا جس نے پہلے بڑھا کیا اوپر تھا اس ہی نے چھوٹا کیا ہے امام ابو ڈاون عبت اللہ نے دکھا ہے کہ ہم ایک علاقے میں گئے ہم نے وہاں گندوں کا دانا خجور کی اُتھلی جتنا بڑھا دیکھا یہ وہ مہتسیل کا زمانہ ہے تیسری چوتھی اجری کی بات ہے یہ کہ خجور کی اُتھلی جتنا بڑھا دانتوں کا دانا تھا کہ آج اپنا نانا تندر دیکھنے اپنا ہی اوکھا تندر دیکھنے اتنے چھوٹے دانے ہو گئے کیوں اس لیے کہ آپ لو ٹریکٹر چلاتے ہیں گانے چلا چلا کر ہر چلائیں گے تو بھئی ایسی فصلے ہو گئیں گے بے بلکت ہی اب نبی دنیا میں آیا میوزک ختم کرنے اور نبی کی اُمت میوزک کی میوزک چلائے رکھیں تو بتاؤ پھر برکتوں کے دروازے بند نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا اب سنت کیا ہے جب گانے کی آواز ناروے پڑے سب سے پہلا کام بس اُگلیاں اُٹھا کر کانو میں ڈال لو یہ سنت ہے بھائی تو آپ نے اُگلی کانو میں ڈال لیں تھوڑی دیل کے بعد نکال لیں سنت ادا ہوگا اب گانے والے ایسی بند کرنے کو بند کرتے ٹھیک نہ کرے تو آپ پر اس کا گناہ نہیں ہے لیکن ایک مرتبہ کانو میں اُگلی ڈال کر کانو بند تو کر سکتے ہیں نا بھائی کیوں کہیں گے آپ نے یہ آواز تفیر نہیں آتی رہے گی آتی رہے گی ہم نے کیوں کرنا ہے کہ میرے حبیب نے ایسا کیا تھا میرے بھی ایسا ہی کرنا ہے عاشق کا کام تو مابود کے خدموں پر چلنا ہے نا بھائی تو اس لیے یہ سنت ہے کہ جب کان میں گانے کی آواز پڑھ جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان میں اُگلی دیتے تھے ہم بھی نیت کریں آج کے بعد جب آواز کان میں پڑھے فورا کان میں اُگلی دینا اس کے بعد اپنے دن میں جھان کر دیکھئے گا کیسا نور اللہ آپ کے دل میں پیدا فرمائیں گے یہ موقع کی سنتوں میں بڑا اللہ نے نور رکھا ہوتا ہے تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں اپنے کانوں سے غیبت نہیں سنتے چونی نہیں سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اپنے ساتھیوں کی برائیاں مجھے آ کر نہ سنایا کرو میں اپنا دن سب کے بارے میں صاحب رکھنا چاہتا ہوں آپ کسی بندے کی غلط بات نہیں سنا کرتے تھے تاکہ کانوں سے دن میں کسی کی برائی نہ چلی جائے اور وہی ہمارا تو بابوں مشغلہ ہی بنا ہوئے لوگ کہتے ہیں یار کوئی نمیتازی سنا نمیتازی تا مطلب کی کوئی شوشہ چھڑھا وہ کہہ رہا اچھا انہوں نے پتہ لگیا اچھا نہیں پتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں یہ بچھلوں بھی نمیتازی کا مطلب ہے کہ آپ کسی کی برائی سننا چاہتے ہیں وہ خیر کے بعد تو نمیتازی میں ہوگی نہیں بھائی بات سنو پنجابی نے مثالا نو دن کے پرانا سنو تو اسی پرانیاں دیں گزارا کر لو نمیتازی رہنگا انشاءاللہ زندگی سکونا گزر جائے گی آپ یقین کریں جو آدمی خبریں سنتا ہے نا وہ بلیڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے اے ہو گیا ملک جو ہے جو ہو گیا دپارٹرنوں لگ گیا آٹائم نہ ہو گیا پٹرول لگیا پٹرول چاڑ گیا بندوں یہ بھی ٹینچر دیتی ہیں اور جن ہی لاکھوں میں بجھلی نہیں ہوتی وہاں پر دیوی بھی نہیں ہوتا خبریں نہیں ہوتی اوہ اتنے صحت من اتنے سکون سے رہتے ہو ٹینچر ہی کوئی دینا کچھ پر ہے واہ ان کو نہ کچھ اور اس لئے بھائی چھوڑیئے حالاتیں حضرت کو اللہ کے کلام کی باتیں سنا کریں وہ خیل کی بات ہیں اب ہم نے کہا کو اسے سننا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبدیق صحابی کو بولا ہے اس سے فرما اقرہ علیہ نیسا مجھے سن نیسا سنو عبداللہ بن مسلم رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو سنو آپ پر تو خود قرآن نازل ہوا ہے تو آپ سنائیں ہم سنیں گے تو فیق ہے ہم آپ کو کیا سنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُحِبُوا اَنْ اَسْمَعُوا مِنْ لَيْدِ میرا دل کرتا ہے کوئی قرآن پڑھے اور میرے قان اس قرآن کو سننا شروع کرتا ہے اس کا فضل یہ ہے کہ یہ قان اللہ نے اس لئے دیئے کہ اسے قرآن سننا ہے تو اب ہم اس کی بھی نیت کریں بھئی خود پڑھیں گے قانوں سے سنیں گے بھی ورنہ کب از کم کوئی اور پڑھ رہا ہوں تو اسی کا قرآن سننا شروع کر دیں لیکن ان قانوں کو غلط کابوں نے استعمال نہ کر دیں یہ ہمارے نبی کی سنت ہے تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا بھئی تو آج سے ہم اس کی نیت کر رہیں پھر حدیث میں آتا ہے کہ لائیسہ بلکوپا حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایسا نہیں تھا جیسا یہ میری طرف دیکھئے یہ جو اندر کو گال چلے جاتے ہیں تو پٹی بٹی والوں کے اکثر وہ اندر چلے جاتے ہیں تو پچھ کے اوپرے گال نہیں تھے اور ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کے گال یوں ہوا بڑی ہوتی ہے جیسے وہ بڑے ہوئے ہو کیونکہ یہ بھی اچھے نہیں لگتے اور بھرے ہوئے بھی اچھے نہیں لگتے پھر کیسا تھا فرمیکان فی وجی تدویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بلکل ایسی گولائی نہیں تھی جیسے چائنہ والوں کے بلکل ہی گول ہوتے ہیں اور ایسی لمبائی بھی نہیں تھی کہ بڑا لگیں کیسا تھا فرمیکان فی وجی تدویر صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اتنا گون تھا جتنا ہونا چاہئے تھا اور جتنی لمبائی مناسب تھی اتنی لمبائی تھی یعنی ایسا تھا کہ دیکھنے وعدہ کہتا تھا انہا نہیں ہونا چاہئے تھا اور کوئی اس کے بارے میں اس کے زبان سے الباز نہ نکلے تو ایسا چہرہ اللہ نے اپنے حبیب کا بنایا اور حسن اس میں ایسا بھر دیا حسان بن صاحبت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اور ان کے وہی اشعار حضروں کی پوری صورت سیزت کو ڈھالنے کے لئے کافی ہیں جو انہوں نے بیان کی ہے کہ وَأَحْسَنُ بِنْكَ لَمْتَ لَقَدْتُ عِيْدِ وَأَجْمَلُ بِنْكَ لَمْتَ لِدِنْ نِسَارُ کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں لکھا دین کا کیسے آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے پہلے ہی نہیں کیا اور ایسے آپ کو اللہ نے بنایا کہ غُلِقْتَ مُبَرَّعَمْ مِنْ قُلْ لِعَيْبِنْكَ اَنَّا قَدْ غُلِقْتَ كَوَا تَشَاعُ ہر عیم سے پاک اللہ نے آپ کو بنایا یوں لگتا تھا کہ آپ بتا رہے تھے کہ یا اللہ یوں یوں بنائے جیسے آپ بتاتے گئے اللہ ویسے ہی آپ بناتے گئے مطلب جیسے کسی کو اس کی چاہت پر ڈھالا جائے ویسے آپ کو بنایا گیا تھا اب آپ بتائیے کہ ہم میں سے کسی کے چہریں بول ہیں کسی کے لمبے ہیں تو کیا ہم اپنے اُن چہروں کی شیئر چینج کر سکتے ہوئے نہیں ہمارے بس میں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ بھی نہیں ہے لیکن ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہی اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے وہ کیا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑ مبالت گھنی تھی تب اللہ اس وقت اتنی بڑی تھی کہ آپ کسی نے تھکا جاتی تھی اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی داڑی مبالت میں اس جگہ پر یہ جو ہون کے نیچے ہیں یہاں پر سفید بار تھے کسی نے نو بتائے کسی نے گیارہ بار بتائے کہ یہاں یہاں اور یہاں گیارہ بار سفید تھے ان کے ان کے جو ہمیں دکائی دیتے ہیں تو اب یہ چہرہ ہے حضور علیہ السلام کا تو صحابہ نے بتلایا کہ آپ کی داڑی مبالت تھی گھنی تھی سینے تک آ جاتی تھی اب دیکھو میرے عزیزوں میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نمونہ بنایا اور نمونے کا مطلب ہے جیسا یہ ہے ویسا تمہیں ہونا چاہیے اگر فرم ہوگا تو اپنے وہ فرم ہمیں بروا دے گا وہ ہمیں ڈبو دے گا ویسے ویسے مطلب آنا ہے اب کبھی شیشے کے سامنے کڑے ہو کر دیکھئے اپنے آپ سے مجھئے کیا تم ویسے ہی ہو جیسے اللہ کی حبیب تھے اگر دل کہیں نہیں تو پھر بھائی کب سن رہے گی کب بیسا بننا ہے موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے ساری سنتیں دنیا میں رہ جائے گی یہ وہ سنتیں جو سات قبل میں مجھاتی اور اللہ پاک تو شاید اسی پر ترسائے یہی ہماری مخبرت کا ذریعہ بن جائے اب میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں وہ بھائی جنہوں نے ابھی تک اپنے چہروں پر سنت نہیں سجائی پریشان نہیں ہو گھبرائے نہیں سب انسان تبزور ہیں خوبیاں سب میں نہیں ہوتی ہیں آپ پہ اور بہت سی خوبیاں نے پیدا کی ہیں جو شاید ہم میں نہیں ہوں گی لیکن اس خوبی خوبی پیدا کرنے کا اگر اس کا میں آپ کو بتایا ہوں ایک اللہ والے تھے ان کے پاس ایک موجوان آیا انہوں نے اس کو کہا بیٹا تم کتنے دن بعد شیو کرواتے ہو وہ کہنے لگا جی ہر چوپے دن کرواتے ہو یعنی آج کروائی ہے ہفتے کو تو اتوار پیر منگل کو بھی کروانوں گا اس طرح کی میری ترکیر انہوں نے کہا اچھا ایک کام کا مثلا تم نے ہفتے والے دن شیو کروائی ہے تو شیو کرواتے ہی نیت کر لیا کرو کہ میں نے اب ڈاڑھی رکھ لی اب میں نے ڈاڑھی نہیں کٹواتے اور اس نے کہا جی نہیں میں تیر دن بعد کٹانی ہوں کہا کوئی بات نہیں کٹواتے نہ جب تیسرا دن آئے پھر شیو کروانوں پھر نیت کرو کہ میں اس ڈاڑھی رکھ لی ہوں میں ڈاڑھی نہیں کٹانے اور پھر پیسرے دن کٹوانوں اس نے کہا جی مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا فرمانے لیں کہ بیٹا آپ کو دو فائدے ہوگی ایک فائدہ تو یہ کہ پہلے آپ پورے کے پورے ہفتے میں اللہ کے نافرمان ہوتے تھے اللہ کا غصہ آپ پر اترتا تھا اب جس دن آپ نے کٹوائی مثلت شیو کرنے میں لگے آپ کو پانچ منٹ پانچ منٹ تو اللہ کا غصہ رہا جو ہی آپ نے نیت کرنے ہی آتا نہیں میں ہوں داڑھی رکھ لی اللہ کا غصہ قتم ہو کیا اب تین دن تک کی محبت رحمت آپ پر برسے کی کہ میرے بندے نے ڈاڑھی رکھ لی ہے میرے بندے نے نیت کرنے ہی ہے اور جب تین دن کے بعد پھر کٹوائیں گے پانچ منٹ اللہ پھر غصے ہو جائیں گے پھر نیت کر لیں گے پھر اللہ خوش ہو جائیں گے پہلے یہ تھا کہ ہر وقت اللہ ناراض رہے لیں گے اب صرف پانچ منٹ اللہ ناراض رہیں گے بتاؤ پہلے والی صورت ٹھیک ہے دوسرے والی ٹھیک ہے دوسرے والی ٹھیک ہے نا بھئی تو آپ جو بھائی بھی ہیں وہ یہ نیت کر لیں جب وہ ڈاڑھی خودانہ خاصتہ کٹوائے فوراں نیت کر لیا کریں اگر آپ میرے ڈاڑھی رکھ لیں اچھا اس نوجوان نے کہا جی ٹھیک ہے یہ تو میں کر سکتا ہوں مشکل کام نہیں ہے چند مہینے کے بعد ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ اس کی ڈاڑھی بڑی بڑی یہ کیا تم نے ڈاڑھی نہیں کٹوائی کہنے لگا بابا جی میں انہوں تعلیق آنسا بڑھ جائے کہتا میں دو تین ہماری تین نہ کیتا پھر میرے دن نے کہا یہ کیا ڈرامیا بازی تو رکھ لیتا ہے پھر کٹوائی دیتا ہے تو پانچ منٹ اللہ کا غصہ پرداشت کرتا ہے یہ پانچ منٹ میں چھوڑ دیں بس اب رکھ لیں کچھ نہیں ہوتا فیر کی ہویا اور اس نے نیت کر لی اللہ نے اسے توفیق دے لی دیکھو یہ دن کبھی نہ کبھی تو مجبور کر ہی دے گا نا اس بات بجائے اس کے اب شاہر ہم اس کا بہت فائدہ میں بتاتا ہوں مثلا ایک بندے نے ڈاڑھی کٹوا کا نیت کر رہی اب میں نے رکھ لی اگلی دفعہ کٹوانے سے پہلے اس کی موت آگئی تو نیت کیا کیا رکھ گئی تو اسی پر موت آئی ہے اور حدیث میں آتا ہے نیت مومن کی نیت اس کی عمل سے بھی بڑھ جاتی ہے اللہ داڑھی والوں میں اسے انشاءاللہ اٹھائے تو یہ کتنے فائدہ کی بات ہے بجائے اس کے کہ داڑھی کٹنے کی نیت سے مرے اس سے بہتر ہے رکھنے کی نیت کر کے مر جائے اوہ بھائی سوکھا کاما کے اوکھا تو یہ تو کر سکتے ہیں اس کی نیت کر لے آج کے بعد اللہ کو خوش کر دینا ہے انشاءاللہ اللہ کے حدیث کو بھی خوش کر دینا ہے اور میں دعا مانتا ہوں اے میرے اللہ جو جو بھائی ایسے ہیں جن کی داڑھی نہیں اور انہوں نے آج نیت کر لے کہ ہم انشاءاللہ کبھی نہ کبھی زندگی پر رکھ لیں گے تو جب اللہ وہ داڑھی رکھ لے تو ان کو اپنے حبیب کے روزے پر ملا سب کہتا ہوں تو انشاءاللہ یہ دعا آپ کے حد میں قبول ہوں گی میں نے دل سے دعا کی ہے اللہ آپ سب کو اس کی تحمیق انشاءاللہ عطا فرماتے ہیں اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبالت کیسے تھے وہ فرماتے ہیں کہ شسن کفائی ہمارے نبی کے جو ہتھیلے تھی پر گوشت تھی سوکھا ہاتھ نہیں تھے گوشت سے بھرے ہوئے تھے سائر اطرا آپ کی اگنیاں لمبی تھی دیکھو لمبی اگنیاں ہوں بھرا ہوا ہوں اور رحمل کفائی کہ آپ کی جو ہتھیلی کی تھوڑی کشادہ تھی اب چھوڑی ہتھیلی گوشت بھرا ہوا ہوں انگنیاں لمبی کتنا پیارا ہاتھ لگتا ہوگا اب ہم اپنیاں مجھے کچھ کچھ کے لمبیاں کر سکتے ہیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہے اور ان کو گوشت سے بھر دیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن جو کام ہمارے بس میں ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کر لینے چاہیے اب وہ ہم کیا کر سکتے ہیں سنئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سندت یہ تھی کہ اذا اشارہ اشارہ بکم فیہی کلی ہم جب کسی کو بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہوئے اوڑی آقا کا دن سن اوڑا بندہ کھڑوتا نا اوڑا اوڑ نہیں کرتے ہیں نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آجت تھی جب آپ کسی کی طلب اشارہ کرتے ہیں تو پوری ہتھیلی سے یوں کرتے ہیں وہ والا آدمی آپ اندر آئے ہیں آپ ادھر آئے ہیں پورے ہاتھ سے آپ یوں بلاتے کرتے تھے انگلی نہیں کرتے تھے بڑے کہتے ہیں کسی کی طرف ایک انگلی کروگے تین تمہاری طرف ہوگے دیکھو جیسے ہتھی ہے اور پورا ہاتھ کرنا یہ عزت دینا ہے انگلی کرنا یہ اعتراس کرنے کی نشانی ہوتی ہے اور ہمارے نبی کی عادت تھی آپ انگلی نہیں کرتے تھے کیا کرتے تھے بھئی پورے ہاتھ سے اشارہ اب دیکھو ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں شاگلتوں کو بلاتے ہیں ملازموں کو بلاتے ہیں دھیروں دفع کسی کو کچھ کام کہنا ہوتا ہے آج سے نیت کرنے کنگ نہیں کرتے بلکہ کیا کرنے ہیں پورا ہاتھ سنت ہے جب آپ یوں کریں گے نا یا ادھر آؤ یوں کر لو اور آپ کو پتہ ہے میں یہ سنت پر عمل کر رہا ہوں اپنے دل میں جھاگئے گا کتنا نور اللہ دل پر پیدا کریں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں وہ اِذَا تَعجَّ وَقَلَّبَ کچھ کام ہم بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ اس سنت ہے جب پتہ چلے گا پھر اِچھے اللہ مزہ بھی آئے گا اس کو کرنے کا دیکھو ہم جب حیران ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو پنٹتے ہیں تو لوگیں دیکھیں اچھا ایک نہ ہوگیا یہ ہاتھ ہم یوں کرتے ہیں تو صحابہ فرماتے وَقَلَّبَ جب اللہ کے حمیم کسی بات پر حیران ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو یوں پنٹتے تھے یہ کیسے ہوگیا کس نے کر دیا کب ہوگا یہ ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہم کیوں کرتے ہیں آدم اور حضور کی سنت سمجھ کر کریں گے تو یہی عادت ہماری عبادت بند ہے اس پر ہمیں ثواب ملے گا تو آج سے نیت کر لے کہ تاجب میں جب ہم یوں کرتے ہیں تو کیا نیت کرنی ہے سنت ہے اللہ کے حمیم کی سنت ہے تو اس پر بھی ہمیں چاہتا ثواب ملے گا یہ اپنے نبی جیسا بننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے بس میں ہیں وہ تو ہم کرتے جائے نا بھئے پھر صحابہ فرماتے وَإِلَّا تَحَدْ تَسَا اِتْوَسَا لَلَيْهَا ہمارے نبی کی عادت تھی جب آپ کسی سے گفتگو کرتے چاہے بیان کرتے یا ویسے آپ کسی سے بات چل کرتے اب میری طرف دیکھیں دائیں ہاتھ کا ہوں تھا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی تو بات کرتے ہوئے کبھی کبھی بیچ میں یوں ہاتھ کو لگا رہتے ہیں بات ہو رہی ہے پھر آپ یوں کر لیتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد پھر تو یوں کر لیتے ہیں یہ نہیں کہ یوں یوں کرتے رہتے ہیں مسئلہ یہ کہ دس منٹ بات کرتے ہیں تو دس منٹ میں ایک آج مرتبہ آپ اپنا دائیں ہٹھا اپنے بائیں ہتھیلی پر ایسے رکھ لیا کرتے تھے یہ دورانے مفتگو ہمارے نبی کی عادت تھی تو ہم بھی روزانہ کتنی باتیں کرتے ہیں گھر میں ایک دوسرے سے میاں بی بی بچے یہ وہ سارا دوستیار تو بیٹھے بیٹھے ایک لفعہ بھی کبھی یوں کریں گے نا تو آپ کے دن میں اقدم سنت کا بلد روشن ہوگا اللہ نور پیدا کریں گے آج میرے بندے نے میرے حبیب کی سنت کو زندہ کیا ہے اللہ خوش ہو جائیں گے ہم سے دیکھو ہم اپنے اگنیاں نبی نہیں کر سکتے اپنے ہتھیلیوں کو کشادہ نہیں کر سکتے لیکن بھائی اپنے ہاتھوں کا یہ استعمال تو ہمارے پس میں ہے نا یہ تو ہم کر سکتے ہیں تو بھائی اسی کی نیت کر دوں انشاءاللہ کبھی سب نے نیت انشاءاللہ پھر ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاؤں مبارک کیسے تھے صحابہ فرماتے ہیں مسیح القدمی حضور کے پاؤں برکل سیدھے تھے تیڑے نہیں تھے جیسے بارک کی تیڑے ہوتے ہیں سیدھے قدم تھے شفر القدمی اور آپ کی جو تلوے تھے ان میں گوشت پور تھا سوکھے ہوئے پاؤں نہیں تھے اور خمسان الاخمس کہ آپ کی جو یہ ہے تلوہ اور ایلی اس کے درمیان میں تھوڑا سا خدا تھا یعنی پاؤں کے درمیان میں یہ خدا تھا اب آپ بتائیں کہ کسی کا پاؤں سیدھا ہو اور تھوڑا سا ملا ہوا ہو اور مر گوشت ہو کتنا خونسلت لگتا ہوگا اب ہم اپنا پاؤں ایسا بنانا چاہیں ہمارے بس میں ہے نہیں لیکن جو کام ہمارے بس میں ہے جو ہم کر سکتے وہ تو ہمیں کر لینا چاہئے اب سب دی ہمارے بس میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں یمشی تکفو ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو مضبولی سے اٹھا دیتے گھسید کر پاؤں نہیں چلتے بعض ہوتے ہیں نا وہ جوتہ لے کر چلتے تو گھسید گھسید کر چلتے شائر نے کہا نا دو جوڑے جوتے دیئے تیرے باپ نے جہیز میں وہ بھی سسرال آتے جاتے جس میں وہ کہیں گے کہ جوتی ہیں کسی ہیں ہوتی ہیں کیوں وہ یوں کسید کسید کر پاؤں چلتے ہیں یہ سنت نہیں ہے ہمارے نبی کی سنت تھی آپ پاؤں کو اٹھا کر چلتے تھے گھسید کرنے چلتے تھے دوسرا غریع المشیع کہ پاؤں کو جب رکھتے تھے زمین پر تو نرمی سے رکھتے تھے جیسے وہ فوجی پریڈ کرتے تھے ٹھک 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 زور زور سے پاؤں ایسے نہیں پانتے تھے اٹھاتے تھے نرمی سے رکھتے اٹھاتے نرمی سے رکھتے اور یمشی لونگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو جھک کر چلتے تھے تک اپنے سے اکٹھ لگ نہیں چلتے تھے اور آپ لمبے قدم اٹھا کر تیز چلتے تھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی بلندی سے دیچے کی طرف آ رہا ہوں اب سنیے پاؤں اٹھا کر چلنا لمبے قدم رکھنا نرم قدم رکھنا تیز چلنا نظر جھکا کر نیچے جھک کر چلنا یہ ہمارے نبی کی سندت ہے اب روزانہ ہم کیسے مسجد آتے ہیں دکان جاتے ہیں دفتر جاتے ہیں چلتے تو ہیں نا بھئے تو کبھی چلتے ہوئے یہ چاروں صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش تو کریں کہ لمبے لمبے قدم رکھیں تیز چلیں ڈاکٹر آپ سے کیا کہتے ہیں بھائی تے تو شکر ہوگی سیر کریں گا جی کتنا کرنے ہیں وہ پھر کہتے ہیں بھائی تیز چلنا ہوتے اس ہاں چلنا چاہیے دا ہوا لمبے لمبے قدم رکھ رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہی تو مضم کر رہے ہیں تو جب آپ سندت کے مطابق چلیں گے آپ کو کسی فیزیو تروپس کی ضرورت نہیں پڑے گی یہی سندت ہے کہ لمبے قدم رکھیں تیز چلیں جھکر چلیں اور قدم اٹھا کر چلیں دھسیر کرنے چلیں تو بھائی آج سے نیت کر لیں اپنے چلنے کو اللہ کے حبیب کے چلنے جیسا بنا لیں اس چلنے میں بھی ایک نور ہوگا جو آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے لَقَدْ قَعْنَا لَكُمْ فِي رَسُوَبِ اللَّهِ عُسْوَةُ الْحَسَنَةً ارلا کے حبیب کا جو نقشہ ہے جو ایک نمونہ ہمارے لئے بناتا ہم اس نمونے کے مطابق نہیں جائیں گے تو اس میں ہمارے لئے خیر ہی ہے مشکل نہیں ہے ایک چیز اہم تھی وہ مجھے یار آئی بھی آئی ہے اس لیے میں دیکھوڑنا تو میرے خیر میں لے جو بجے کا کارا تھا چلیے مازلتے پانچ منٹے بھی دے دیتے ہیں میں ان کے نمازشے اچھا کوئی حضور سے رخصد مانتا تھا تو حضور رخصد دے دیتے تھے یہ بھی سننے دیتے تھے عجیز امتی ادا کرنے گے اچھا اب ہمارے نبی کا دل کیسا تھا بس آخری بات اور باتیں ہم اس کو چھوڑیں گے ہم باتیں کو عرض کرنے گے دیکھئے صحابہ فرماتے ہیں واسعہ صدر ہمارے نبی کا سینہ چھوڑا تھا اور یہاں سینہ مربع ہے اور یہ باروں کی لکیر ناف تک چلی جائے یہ بردانگی کی آرامت یہ خوبصورتی کی آرامت سمجھ جائے تو دن آپ صدر اللہ علیہ وسلم تک ایسا تھا صحیح مقالی میں حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام سوہے میں تھے بلاغ آئے انہوں نے کہا جی نماز کا وقت ہو گیا آپ اٹھے وہ جا کے آپ نے نماز پڑھا دی تو میں نے کہا یا حضور اللہ آپ نے اٹھ کے نماز پڑھا دی حضور آپ تو سو گئے تھے آپ صدر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا یہ ہمارے نبی کے دل کی خیفیت ہے کہ آپ کا دل کبھی نہیں سوتا تھا ہمیشہ بیدار رہتا تھا اب آپ بتائیے کہ میں اور آپ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہم سو جاتے ہیں ہمارا کچھ اتحانم ہے اسی لئے چھوٹا ہے کہ ہماری آنکھ بھی سوتی ہے اور ہمارا دل بھی سو جاتا ہے لیکن اب میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنا دل حضور علیہ السلام جیسا بنا لیں تو کیا یہ ہمارے لئے ممکن ہے نہیں کہ کھوپنتہ کہہ جی میری آگ سوئے گی میرا دل نہیں سوئے گا یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے لیکن ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں اس حوالے سے جو ہمارے لئے ممکن ہے وہ میں عرض کر دیتا اب مولانا بھی آگئے ہیں بس پانچ ہی منٹ میں ہم بات کو ختم کریں گے حضرت تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو دس سات کی خدمت کے بعد ہمارے نبی نے ان کو ایک نام دیا وہ انہیں نہیں اصل میں ہمیں دیا تھا کیا فرمایا یا وہ نہیں ہے اے میرے بیٹے کتنی محبت سے بکارا ان قدرتا اگر تس سے ہو سکے ان تمسیہ و تصبیحہ رئیسا فی قلبی کا غشن لیا حدیر کہ بیٹا تیری صبح اس حال میں ہو اور تیری شام اس حال میں ہو کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بہن نہ ہو تیرا دل صاف ہونا چاہیے اگر تُو یہ کر سکتا ہے تو فا فعل بیٹا تُو ایسا کر لینا کیوں فا امنا دا لیتا من سنتی اس لیے کہ یہ میری بہت بڑی سنت ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں میرا دن صاف ہوتا ہے میں شام کو سوتا ہوں میرا دن صاف ہوتا ہے اور جو میری سنت سے محبت کرے گا کانا معیہ فی الجنہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوتا ہے اب آپ بتائیے کہ یہ کام ہمارے بس میں ہے یا نہیں ہے دل کو ساتھ کریں اپنے دل کو ہر مسلمان کے حسد، دو، مسکینہ، دفرتوں سے بات کر لینا دیکھو اگر کیسی عجیب بات ہے ہم روزانہ گاڑی ساف کرتے ہیں روزانہ موسائیکل ساف کرتے ہیں روزانہ اپنا گھر ساف کرتے ہیں روزانہ اپنا موہ ساف کرتے ہیں دس دفعہ اپنے ہار دن میں ساف کرتے ہیں بھائی کبھی دل کو بھی دیکھ لے وہ کتنا پیدا ہو چکا ہے اس کو بھی ساف کرنے کی ضرورت ہے اب دن کی صفائی کیسے ہوتی ہے ساف بات ہے ہر مسلمان میں ایک عجیب حدیث آپ کو زناتوں میں نے پڑھی مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ واقعی پوری دنیا صحابہ کی جوتیوں کی خواب بھی نہیں بن سکتی اللہ نے ان حضرات کو جیسے انوارات سے نواز آتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی دن کے ساتھ ہونے کی بتا رہا وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چلے کہ فدا علاقے میں بارش پڑھی ہے مثلا میں آپ سے کہوں کہ لارکانہ میں بارش ہوئی ہے وہ کہتے ہیں وہاں پر میری کوئی زمین بھی نہیں میری کوئی فصل بھی نہیں ہے لیکن مجھے پتا چلے کہ فنا جگہ مسلمانوں کی علاقے میں بارش ہوئی ہے تو مجھے اتنی حوشی ہوتی ہے جیسے میرے اپنی زمین پر بارش ہوئی ہے کیوں؟ یہاں بیٹھے ہیں لارکانہ میں بارش ہو رہی ہے مجھے حوشی کیوں ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے لو ان کو اس بارش سے جو فائدہ ہوا وہ میرے مسلمان بھائی تھے ان کا فائدہ میرا ہی فائدہ ہے تو ایسے ہر مسلمان کی خوشی سے خوش ہونا جیسے اپنے سنگے بھائی کی خوشی سے خوش ہو اس کو کہتے ہیں دل کا ساتھ ہونا اور جب کسی کی راحت سے آپ کا دل تک ہو جائے تو سمجھ لیں آپ کا دل ساتھ نہیں ہے اب میرے عزیزوں بھائیوں اس کی نیت کر لیں آج ہم سب بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ میرے دل میں جہاں کہیں کوئی بیل ہے کوئی برائی ہے تو اپنے رحمت سے اس برائی کو دور فرما دیں اور میرے دل کو ایسا بنا دیں جیسے تیرے حبیر کا دل پاکی زرور صاحب تھا کیوں بھی سب سے اس کی نیت کر لیں چاہتے ہیں چوب آتے ہیں کہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ مجھے بیت پر اولو کی توفیت عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی اولو کی توفیت عطا فرمائے و آخر دار ساتھ اللہ لکھتا ہے ماشاء اللہ یہ تھے جامعہ رشیدیہ سائیوال کے اللہ لکھتا ہے